کتنہ عرصہ ہو گیا کتنی دہائیاں گزر گئیں ہم امن و امان سے محروم ہیں اور ہمیں لولی پاپ دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ مسئلہ ابھی حل ہو جائے گا تو کل حل ہو جائے گا تو رات حل ہو جائے گا اور ہم دیکھت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے اور یہ رکھیں گے اور وہ رکھیں گے اس لولی پاپ سے امن نہیں آیا کرتا ہے میرا فضل با یہ بتلاتا ہے کہ ہمارے پاس دیکھت گردی کے خلاف کوئی مؤثر پادیسی نہیں ہے اور ہم ملک کے اندر دیکھت گردی کو بھی اپنے عوام کو بلیک میل کرنے کے لئے استعمال کریں کچھ ادارے ہوتے ہیں جو جرم کے خاتمے کے لئے ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہم کچھ ادارے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو جرم کو استعمال کرنے کے لئے آج جرم کو استعمال کیا جا رہا ہے جرم کا خاتمہ نہیں کیا جا رہا ہاں خاتمے کے نام پر قوم کو بلیک میل ضرور کیا جا رہا ہے کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے کوئی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینے نہیں سمجھتا ان کم بختوں نے کبھی مرنا بھی نہیں ہے اور کبھی اللہ کے سامنے پیش بھی نہیں ہونا اور پھر جہاں صاحب بتا دیا جائے کہ اس ملک کے خواب میں گفتہ کر دیا گیا ہم امریکی پالیسیوں اور ان کی اشارات کو اگر سمجھتے ہیں تو اس سے یہی اندازہ لگتا ہے کہ شاید اب پاکستان قرعہ از اور ان کی ضرورت ہے صبحوں کے دمیان نفت پہلے کی جا نہیں ہے ایک صبح دوسرے صبح پر یلغا کی باتیں کر رہا ہے اس سے بڑھ کر بھی کوئی ہماقت اور ہو سکتی اختلاف ہوتے ہیں اختلاف کے حدود بھی ہوتے ہیں بلا حدود اختلاف کا تفاوت و جاہلی ہے ہم آئین کیوں سے اپنے وسائل کے مالک ہیں ہمارے وسائل پر کسی کو قبضہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے بلوجستان کے وسائل پر بلوجستان کے عوام اور ان کے بچوں کا حق ہے سندھ کے وسائل پر وہاں کے عوام ان کے بچوں کا حق ہے بنجاب کے وسائل پر ان کا حق ہے اور کوئی ان کے حق کو چیرے نہیں کر سکتا آئین پاکستان قروع سے لیکن کیا وجہ ہے جس کے باوجود ہم نے اپنے وسائل کے مالک نہیں اور اگر ہم اپنے حق کی بات کرتے ہیں اپنے وسائل کو اپنے استعمال میں لانے کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں غدار کہاں جاتا ہے یہ غداری نہیں ہے یہ آئین کا تفاقہ ہے اور آئین ہمارے ملک اور قوم کے حق فرق کے درمیان نیسا کے جلدی کے حضر پرکتا ہے ہم اپنے حقوق سے دست پتا ہونے کو تیار دیں تم جنگ شرٹ ہو قومیں لڑتی رہیں خون بہتا رہے اور طاقتور ادارے امن کے نام پر ہر جگہ پہنچتے رہے ہمیں کہتے ہیں امن کے لیے آئے ہیں اور میں کہتا ہوں آپ ہمارے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں آج ہمارے لوگ دیہاتوں میں غیر محفوظ نسلح کرو انہوں نے ہمارے نظام پر قبضہ کیا ہوا ہے حکومتی رکھ نہیں ہے سب کی ان کے قبضے میں ہیں اور تو ہمارے لپری کمیشن صاحب نے حکم بھی دے گیا ہے کہ کوئی اپنے افسر جو ہے وہ اپنے بھرزے نہ لیکھ لے کیا اس حد تک ہوں چلے گئے سی پیک جو پورے ملک کی ترقی کا ایک درازہ ہے آج ہم امن و امان کے نام پر چیر کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں اور امریکہ کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں دالر کمانے کی طریقے لیکن اگر ہم یہ باتیں کرتے ہیں آپ تو ہماری نیک نیتی پر شک کر رہے ہیں آپ تو ہمارے خلوس پر شک کر رہے ہیں آپ تو ملک کے ساتھ ہماری وفاداری پر شک کر رہے ہیں آپ تو ہماری قربانیوں پر شک کر رہے ہیں میں قدر کرتا ہوں لیکن مجھے نہیں ساتھ سے ایک آوار گرد رہا ہوں آنکھیں بند کر کے بات نہیں کر رہا ہوں مشاہدات کی بنیاد برباد کر رہا ہوں اور اگر میں یہ باتیں نہ کروں تو میں ملک اور قوم کا خائم کہہ رہا ہوں تو رف سیدھا کر دیئے اپنے ٹبلہ دوس کر دیئے اب ہمارے سروں کے تاج کہتے ہیں کہ آنکھوں کے پلکیں یہ آنکھوں کے محافظ ہوتی ہیں آنکھوں کے سرحدات نہیں فارد کر دیئے آنکھ پر بوجھ نہیں ہو لیکن اگر پلکوں کا ایک بال بھی آنکھ کے اندر گرتا ہے تو آپ بتائیں کہ آنکھ احتجاج کرتا ہے یا نہیں عشق بہاتا ہے یا نہیں تو یا تو کبھی وہ بات جو اپنے حدود سے تجاوز کر کے آنکھ کے اندر آ گیا اپنی حفاظتی ذمہ داری سے دستوردار ہو کر آنکھ کے اندر آ گیا یا تو عشق بہاتے بہاتے وہ آنکھ سے نکل جائے گا ورنہ پھر اسے نکال نہ بڑتا ہے اب ہمارے آنکھوں کے بلکے ہیں ہم آپ کی تدر کرتے ہیں آپ ہم پر بوجھ نہیں ہیں لیکن ہمارے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ ملک ہم سب کا ملک کا بہت بڑا جرنیل کیوں نہ ہو اور میرا یہ غریب کارکن کیوں نہ ہو دونوں کے پاس پاکستان کا یقصہ شنافقات جس شنافقات پر میرا جرنیل پاکستان یہ کہلاتا ہے میرا یہ عام کارکنڈی اسی شنافقات کی بنیاد پر آپ کو پاکستان یہ کہلاتا ہے قوم کی قدر کرو ہماری زندگی اجیرن ہو گئی ہے ہم گھروں سے باہر نہیں کر سکتے سڑک اوپر آمدرف ختم ہو گئی ہے اور یہ ہمارا جو موٹر وے ہے یہ یارت کے پاس پل کی نیچے مسلح لوگ ہیں پل کی اوپر پورٹھڑی ہیں یہ میں بلاود نہیں کہہ رہا ہے یہ مساعدہ دیکھے گئیں یہ ہے ہماری تہشتگردی کی خلاف جنگ اور ہمارا جو چوتھا ستون ہے آئین کا وہ ہمارا پارے مانی تردکت ہے دو ایوانی مقننہ عوام کے ورڈوں سے منتخب ادارہ یہاں لوگ بکسے میں ڈاپ دے کچھ ہیں تو بکسے سینجے پر تاکوچ تو اس طرح کے الیکشن پر قبول نہیں کیا جا سکتے اور یاد رکھو ہم وہ لوگ ہیں اللہ کے فضل و قرم سے اور اس کی دوسرے کے ساتھ کہ تمہارا جبر ہمیں تمہارے جبر پر آمادہ بھی نہیں کر سکتا اس کی حمایت کا دفعہ مجبور کر ہم نے پہلے در کہا تھا یہ الیکشن دھاندلی ہے آگ بھی کہتے ہیں چاہے ہمارے سنوے کا ہو چاہے باہر پھر کیسے ملک چلے گا جو عوام پر نمائن کا ہی نہیں ہوا عوام پر ان مشکل میں کیسے وہ قابلہ کرے گا جب شہر پر مشکل آتی ہے تو ہمارا منتخب نمائن دار علاقہ چھوڑ جاتا ہے باہت جاتا ہے اور ان کے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں کر سکتا لوگوں سے باہت کرنے کی حمد نہیں رکھتا ہماری اسمبلیوں کو ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے جن کے اندر دو صفات ہونی چاہیے ایک ان کو قرآن سنت کے حوالے سے دلچسپی نہیں ہونی چاہیے اور دوسرا یہ کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں کو دیکھتے رہے اور جس طرح کا اشارہ آتا جائے وہ قبول کرتے جائیں ہم سنتیہتر کے بعد اپنی پارلیمان کو اس صورت میں دیکھتے چلے آ رہے ہیں پاکستان تب مستف کم ہوگا اگر ہر ادارہ اپنے دائرہ اکار کے اندر دائرہ اختیار کے اندر کام کرتا رہے ہیں عام آدمی کو اپنے عمال نصیب نہیں ہیں ملک کی معنی شرط مستحکم ہوتی ہے جب لوگ کا عبار کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں کماتے ہیں ملک کی پیسے میں اضافہ کرتے ہیں ملک کو ٹیکس دیتے ہیں اپنے ٹیکسوں سے ملک کا خزانہ بھرتے ہیں اور تب جا کر ملک چلتا ہے پھر کس بنیاد پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں تاکہ ایک بات ہے ہم دوسری قسط کشویر کو بیٹھنے کیلئے جواب پیدا کر سکے کشویریوں کے خون پر ہم نے ستت تفسار سے سیاست ان کی عزتوں پر سیاست کیا آج ہم نے ان کو بیارمت کرتے ہیں پاکستان کے عوام ان کو ترہان نہیں کرتے ہیں ہم اپنا خون شامل کرنا چاہتے ہیں لیکن اسلامی دنیا ہے کہ وہ خرگوش کیلئے سوئی ہم ان کو بھی احساس دلانا چاہتے ہیں کہ صرف بیانات سے کام نہیں چلے گا خاندادوں سے بات نہیں چلے گا ایک عملی طور پر آپ کو اقتانات کر جاؤں گے تاکہ اسرائیل کو پسپائی پہ مجبور کیا جا سکے